آئیے اب میں بغیر تاخیر تبھید کے نکاح کے موضوع پر مختصر کفتگو کرنے کے لئے فاضل نوجوان، عالم باعمل، حضرت مولانا، نوشاد صاحب القاسمی، دامت برکات امالعالیہ، امام فطیم، طیبہ مسجد دھرمپور اور جمعیت اپنائی ہم سے میں گجارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیے اور نکاح کا پیرامات آپ ان تمام لوگوں کے سامنے پیش کیجئے مجھے امید ہے کہ جب آپ کی زبان سے بات نکلے گی، نکاح کے قریمات نکلے گا تو یہ تمام مسلمان جو بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بیدار ہوں گے اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائیٹی کے اندر ایسا اجلاس کریں گے اس اجلاس کے اندر استماعی نکاح کیا جائے ابھی بکرئیس سے قبل ہمارے سہرسہ کے علماء اعیمہ فانڈیشن کمیٹی میں جتنی بھی علماء تھے اعیمہ تھے انہوں نے مل کر تقریباً انیس بچیوں کا نکاح کیا ہے یہ بھی بڑی بات ہے آج ہم نے اس جمعیت کے جریعے ایک چھوڑتا سا کام صرف چار بچیوں کا نکاح کیا ہے مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ چار ہزار کا ہم لوگ نکاح کریں گے بس ضرورت ہے کہ جب آپ ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے آئیے آپ کے حدیر عزیز مقرر آلی جناب نوشاہ حضرت مولانا نوشاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ مولانیہ کو اس شیر کے ساتھ دعوتی سٹیج دیتا ہو کہ خطابت وزد میں آئے تو فرہتیار بن جائے خطابت وزد میں آئے تو فرہتیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی کھنجر کبھی دروار بن جائے اور خطابت کی گلوشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کیا کہ جعفر تکیار بن جائے حضرت مولانا نوشاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ مولانیہ بائی پرتشیف اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک بتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازبادا لتسكنوا اليها ودعن بينكم مبادة ورحمة ان في ذلك لآيات بقوم يتفكرون وقال تعالى في موزیم آخر وانکحوا الالاما منكم والصالحین من عبادكم وإماتكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع وقال تعالى ویسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتاما والمسكین وبن السبيل وما تفعلون من خیر فإن الله به علي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تؤخرها ثلاث الصلاة إذا أتت والجناسة إذا حفرت والأيب إذا وجدت لها كفوا فقال في موزئ آخر منعان ثلاث بنات أو ثلاث أخبات أو بنتين أو أختين وعنمهن وأدبهن وأحسن إليهن وزفجهن أدخله الله جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في موزئ آخر أنا بكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والمسطى وفرن بينهما شيئا محترم هم لوگوں کے درمیان علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تشریف فرما ہے خاص طور سے جمعیت عبناء ہند کے قائد حضرت مولانا صلی اللہ ندلی صاحب داقت برکاتهو وجناب قاضي خیر الإسلام صاحب الدزل العالي اور دیگر قابرین تشریف فرما ہے اللہ رب العزت ان سبوں کے آنے کو ان سبوں کی آمد کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے محترم سامحیم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت کی بے شمار نشانیاں ہیں من جملا نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لئے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے لدس کنو الیہا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو و جعل بینکم مبدت و رحمہ اور اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان الفت و محبت ڈال دی رحمت و مبدت یقینا اس کے اندر نشانیہ ایسے لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا و انکہ الائیام منکو قریبی رشہدار ہیں والیتام اور جو یتیم ہیں جن کے پاس جو پدر شفقتی سے محروم ہیں وہ تمہارے اسمال کے مستق ہیں مساقر جو سفر میں ہیں وہ تمہارے اسمال کے مستق ہیں اور تم جو بھی مال خرچ کروگے جو بھی نیک کام کروگے اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے محترم سامئیل قرآن کریم کی مختلف آیات کریمہ پڑھی گئی نکاح سے متعلق دو آیات کریمہ ہم نے پڑھی اور ایک آیت کریمہ جس کا تعلق مالی عبادات سے ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے اس کا استعمال کہا کیا جائے اسے کہا خرچ کیا جائے اللہ رب العزت نے صاحب بتا دیا کہ یہ لوگ مستق ہیں ان پر تم خرچ کروگے تو میں نہایت عجر و سوا ملے گا محترم سامئیل آقا صلی اللہ نے فرمائے لا تؤخر خلاص تین چیزوں میں کبھی دیر مت کیا کیجئے سب سے پہلے چیز جب نماز کا وقت ہو جائے فورا نماز کی عدائی کر لی جائے جنازت اذا حضرت اور جب جنازہ تیار ہو جائے اس کی تجیز تکفین کا معاملہ آسان کر دی جائے اس میں تاخر نہ کی جائے اور بے نکاح لڑکا ہو یا لڑکی جب اسے خوف مل جائے مناسب جوڑا مل جائے فورا اس کا نکاح کر دیا جائے محترم سرمائیل آقا صلی اللہ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے دون جوان نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا نکاح کی طاقت سے مراد یہ ہے جسمانی قوت و طاقت اس کے پاس ہو اور نکاح کی طاقت سے مراد یہ ہے اسے رکھنے کے لئے مکان ہو اس پر خرج کرنے کے لئے ان کے پاس ضروریات کی چیزیں نہیں آقا نے فرمایا وَمَن لَم يَسْتَتِیف عَلَيْ بِسْتَو اور جو نکاح پر پترت نہ رکھتا ہو اسے روزے کا احتمال کرنا چاہئے کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو نفس کی شہوتوں کو توڑ دیتی ہے نفس خوشی کا سب سی بہتر سب اور ذریعہ ہے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَزُّلِ بَسَق وَحَسْلِ الْفَرَجْ اے لوگوں تم یہ جانتے ہو کہ نکاح کے فائدے کیا ہیں نکاح کا دو اہم فائدہ نکاح کے دو اہم فائدے ہیں پہلا فائدہ اگر سنیل بسخ یہ نگاح جو غیروں پر پٹتی تھی اب نکاح کے بعد یہ نگاح غیروں پر نہیں پتے گی اس نگاح کی حفاظت ہوگی یہ نگاح پست ہو جائے گی جب بھی یہ نگاح غیروں پر پٹے گی فوراں ذہن میں آئے گا یہ دل ملامت کرے گا یہ قلب ملامت کرے گا میرے پاس شریک حیات ہے میرے پاس بیوی ہے فوراں یہ سوچ کر لگا پست کر لے گا دوسرا فائدہ یہ ہے وَأَحَسَنُ بِلْفَرَجْ نکاح کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے جب بھی نفسان شہرات کا بڑھکا ہوگا نفسان شہرات کے اندر زیادتی ہوگی انسان فوراں اپنی نفس کی شہرات کی تکمیل اپنی شریک حیات سے کرے گا یہ تو اہم فائد آقا نے بتلائے آقا نے فرمایا مسکین 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 لئیس لَو تین مرتبہ تاقید کے ساتھ فرمایا محتاج ہے محتاج ہے صحاب کرام نے سوال کیا کون محتاج ہے آقا صلی اللہ نے فرمایا جس نوجوان کے پاس بیوی نہیں ہے وہ نوجوان محتاج اور مسکین ہے صحاب کرام نے سوال کیا وَإن کان غنی من الم آقا وہ نوجوان اگر صاحب مال ہو اس کے پاس مال کی فروانی ہو مال کی گسعت ہو تب آقا نے فرمایا اگر چھ شاہب مال ہو اگر چھ مال کی فروانی ہو لیکن اس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ محتاج اور غریب ہے آقا نے دوسر جگر فرمایا تاقید کیسا فرما مسکینت 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 محتاج ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا کون محتاج ہے آقا نے فرمایا جس لڑکی کے پاس شوہر نہیں ہے وہ لڑکی محتاج اور غریب ہے صحابہ اکرام نے دیات کیا اگر اس لڑکی کے پاس مال کی فروانی ہے مال کی وسط ہے مال کے بہو اور مال کی زیاد ہے تب آقا نے فرمایا اگرچہ وہ لڑکی صاحب مال ہو مال دار ہو اس کے پاس مال کی اس ہو لیکن اس کے پاس اگر شوہر نہیں ہے وہ غریب اور مرخداد ہے محترم سامائن ہم نے ایک اور حدیث شریف پڑھی آقا صلی اللہ نے فرما من آل ثلاث بنات او ثلاث عقا نے فرمایا جس شخص نے تین لڑکیوں کی یا تین بہنوں کی دو لڑکیوں کی یا دو بہنوں کی کفالت کی ان کی اچھی نگران کی انہیں اچھی تعلیم و تربیت سے نواز ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کی اچھ جگر پر شاہدی بیا معاملہ کر دیا اللہ رب عزت ایسی شخص جنت میں تاخل کرے گا آقا نے فرمایا مولد لہو ولد فلیحسن اسمه واندب فإذا بلغ فلنزفج وإن بلغ فلنزفج فأساب اثمت فإن لما اثم على ابی او کما قال صلاة والسلام آقا نے فرمایا شخص جہاں بچہ پیدا ہو اولاد کا تبلد ہو اس پر چند حقوق آئت ہوتے ہیں سب سے پالا حق تو یہ ہے ماں باپ پر اس کا سب سے بہتر اچھا نام رکھے ایسا نام جو اللہ کے نبی کو معبوب ہو اللہ رب عزت کو معبوب ہو ایسا نام رکھا جائے جیسے عبداللہ ہے عبدالرحمان ہے عبدالسطار ہے اس طرح کا نام رکھا جائے اور دوسرا حق یہ ہے اس سے اچھی تعلیم تربیت سے نواز آجائے اور تیسرا حق یہ ہے جب نکاح کے قابل ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے اس کی شادی کر دی جائے اگر نکاح کے قابل ہو گیا اور اس کی شادی نہیں کرائی گئی خدا نخواستہ اس بچہ اور بچی سے گناہ کا صدور ہو گیا اس گناہ کا وعبال ان کے والدن پر ہو گا اے لوگوں یتیم بچی کا لگا ہوا آپ نے تعاون کیا آپ نے مدد کی آپ نے اپنی قیمت پوجی آپ نے حلال روزی آپ نے اچھی روزی ان بچوں کی شادی نے لگایا یتیموں کی کفالت ہم سبوں کی ذمہ ہیں ہم سبوں پر یہ ذمہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اسی طرح سے میں اور جو یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں دونوں اس طرح ہوگی ایک شخص نے آپ سے شکایت کی اور یہ کہا کہ میرا دل سخت معلوم ہوتا ہے دل میں سختی آگئی ہے انہوں نے دل کی سختی کی شکایت کی آقا نے کی تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کی سروں پر شکت کا ہاتھ پھر دیا کرو یعنی ان کی ضروریات کی تکمیل کیا کرو وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ بہت اپنی بات نکاح کے تعلق سے حضرت والا پیش کر رہے تھے اب آئی کی بہت کیونکہ بہت کم ہیں اور ہمیں